اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز اب کلیر ہے جی آج آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں یہ سسٹی یعنی سماج علوم پڑھاؤں گا اور اس میں جو ہمارا وشہ یا ٹاپک اور موضوع رہے گا بہت عام ہے وہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے تو آپ لوگو یہ بتائیے کہ آپ وہ کہاں رہتے ہیں بہت خوب دو میں سے ایک شہر ایک گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں یا شہر میں رہتے ہیں کس طرح سے رہتے ہیں پریوار کے ساتھ مطلب پریوار کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں اور گھر جو ہے کس طرح کے ہوتے ہیں دیہات یا شہر کے ادوار سے پکے ہوتے ہیں کچھے ہوتے ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں بہت خوب یعنی دونوں طرح کے ہوتے ہیں کچھے بھی ہوتے ہیں اور پکے بھی ہوتے ہیں تو یہ بتائیے کہ کچھے یا پکے مکانات جو ہوتے ہیں ان کو آخر بنانے کے لیے سامان کے ضرورت ہوتی ہے تو سامان کے لیے ہم جاتے ہیں تو کس چیز کے ذریعے ہم جاتے ہیں سگاری کے ذریعے ہیں بہت خوب یعنی ہم کوئی بھی سامان امان لانے جاتے ہیں گاڑی کے ذریعے موٹر سینکل بیک اگرہ لے کر تو آپ نے بہترین انداز میں جواب دیا تو آج جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے انسانی ماحول بستیاں جہاں انسان رہتے ہیں اسی طرح نقل و حمل یعنی ایک چیز کو دوسری جگہ لے جانے آنے کے لیے اسی طرح سے مواصلات یعنی کن چیزوں کے ذریعے ہم ایک دوسری سے رابطہ کرتے ہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس موضوع کی وضاحت ہو جائے دیکھئے کہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے ہم لوگوں کو جہاں ہوا پانی مکام اور زمین کی ضرورت پڑھتی ہے تو وہی دوسری جانب ہمیں نقل و حمل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز کو لے جانے یا لے آنے کے لیے یا اسی طرح ہم مواصلات یعنی ایک دوسرے سے رابطہ یعنی کنیکٹ کرنے کے لیے اور پھر ٹانسپورٹ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو لے جانے کے لیے یا لے کر آنے کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ انسانی زندگی میں بہت ہی مہتپورن اور بہت ہی امپورٹنٹس رکھتی ہے یہ تمام چیزیں تو تو کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے ہم کیوں جاتے ہیں ذریعہ معاش کے لیے بھی جاتے ہیں یعنی ایکنومیکل کنڈیشن کو صدارنے کے لیے یا اسی طرح شکشہ تعلیم کے لیے اور اسی طرح ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے ویزٹ کے لیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر اور ضروریات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو اور بستیاں نقل و حمل مواصلات یہ بہت ہی اہم موضوع ہو جاتا ہے تو آئیے ہم ڈائریک جو ہیں آپ کو ہم یہ پی پی ٹی کے ذریعے سے ڈائریک لیے ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ایک منٹ پرزنٹ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کو پی پی ٹی یہ دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے اب سب سب دیکھ رہے ہیں یہ یعنی انسانی ماحول بستیاں نقل و حمل اور مواصلات یہ جو ہے ہمارا موضوع ہے تو آپ لوگوں میں سے یہ بتائیے کہ دور قدیم میں انسان کس طرح رہتے تھے جنگل میں رہتے تھے صحیح بات ہے یعنی پہلے جو ہے قدیم زمانے میں انسان جنگل میں رہتے تھے اور اسی طرح درختوں پر رہتے تھے گفاؤں میں رہتے تھے تو انسان جو ہے غزہ لباس اور اسی طرح مکان یعنی سر چھپانے کی جگہ جسے ہم انگلیش میں شلٹر کہتے ہیں اس کے لئے پوری طرح کیا تھا وہ لوگ قدرت پر منحصر تھے انسان اس ٹینڈ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں میں چینجز آتے گئے تبدیلیاں ہوتی رہیں اس نے جو ہے تلقی کی غزہ پیدا کرنا اسی طرح جو مکان بنانے اور نقل و حمل ایک جگہ سے جانے لے آ جانے کے لئے مواصلات یعنی رابطہ کے جو ذرائعے ہیں تو یہ تمام بہترین ذرائعے انہوں نے سینکھ لئے اس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنے ماحول تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بستیاں کسے کہتے ہیں بستیاں یعنی گاؤں جسے ہم حسن زمان میں بول سکتے ہیں کسے کہتے ہیں ان کی تعریف اپنی زبان میں آپ کیسے کر سکتے ہیں یعنی بستیاں کسے کہہ سکتے ہیں ہم ہلو آواز جا رہی ہے ہاں صحیح بات ہے یعنی وہ مقام یا وہ جگہ جہاں لوگ اپنے رہنے کے لئے جو ہے مکان بناتے ہیں تو قدیم انسان میں آپ کو اس تصمیر میں دیکھ رہے ہوں گے ایک جو ہے غار ہے نا اس میں دیکھ رہے ہوں گے چھوٹا سے بڑا سا سوراکھ بنا ہوا ہے تو اس طرح سے انسان پہلے زمانے میں رہتے تھے اور اسی طرح سے سامنے آپ درخت دیکھ رہے ہوں گے درخت پر بھی انسان اس ٹیم رہتے تھے تو اب اور آگے آئیے کہ تصویر آپ کو سامنے ایک دیکھ رہی ہوگی اچھا یہ بتائیے کہ بستیاں کتنے قسم کے ہو سکتے ہیں ہلو آواز جا رہی ہے میری ہلو 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 بستیاں دو طرح سے مطلب بستیاں ہے ایک بستیاں مستقل اور غیر مستقل ہوتی ہیں مستقل بستیاں وہ ہیں جو ایک قلیل مدت کے لئے بسائی جاتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں غیر مستقل بستیاں کہتے ہیں اور اسی طرح سے وہ بستیاں بھی ہیں جو ایک گھنے جنگلات گرم سرد ریکستانوں اور پہاڑوں پر رہنے والے اکثر مستقل بستیاں ابھی لیکن اکثر لوگ مستقل بستیاں بساتے ہیں بہتر انداز میں گھر وغیرہ مکان وغیرہ بناتے ہیں اور اپنے ادوار سے رہتے ہیں مستقل طور پر یہ لوگ رہتے ہیں اب زوال یہ ہے کہ عام طور پر انسان یعنی کتنے جگہ پر رہتے ہیں ہیلو 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 عام طور پر گاؤں رہتے ہیں اور شہر میں رہتے ہیں لیکن گاؤں نہیں رہتے ہیں تو ایسے جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر اس کو محفوظ محفوظ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر خیر و خریت رہ سکتے ہیں آبادی کی بیش میں رہتے ہیں صحیح بات ہے عام طور پر انسان جو ہے یا تو گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں تو عام طور پر انسان دو مختلف شکلوں میں رہ سکتے ہیں ایک شہری ایک دیہاتی جسے ہم اربن یا رورل سٹلمنٹ کہتے ہیں اور اسی طرح اب تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ کٹی ہر شہر کی تصویر ہے ایک طرف اور ایک طرف گاؤں کی تصویر ہے تو یہ دونوں تصویر کے ذریعے سے ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عام طور پر انسان دو جگہ پر رہتا ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دو جگہ لوگ رہتے ہیں دو طرح کے لوگ تو جو لوگ دیہات میں یا گاؤں میں رہتے ہیں ان کے افعال کیا ہے وہ کن چیز کو انجام دیتے ہیں بلکل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیہات میں رہنے والے کا پیش جو ہے جیسے یعنی کس تصویر دیکھ رہی آپ لوگ کو جی دیکھ رہی جی وہ دھان کے کھیت ہے اور اس میں وہ شاید خاد ہو گر چھڑک رہے ہیں اور دوسری تصویر میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مچھلی مچھلی وہ مطلب پکڑ رہے ہیں مچھلی کا اوک تو یہ لوگ کیا مچھلی پالن بھی کرتے ہیں مائی گیری کا کام کرتے ہیں اور اسی طرح سے دستکاری یعنی ہاتھ سے چیزوں کو بنا بنا کر جو ہے لوگ بیشتے ہیں اور بھی اہم کام یہ لوگ انجام دیتے ہیں جسے ہم مویشی پالن کہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں گے گاؤں میں گائی بھی پالتے ہیں اسی طرح بھائیس بھی پالتے ہیں بکریاں اور اسی طرح سے مرگیاں تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ گاؤں کے لوگ کرتے ہیں اور اس سے فائدہ یا ہوتا گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں اس کو شد دودھ بھی ملتا ہے مطلب تمام چیزیں قدرتی ملتی ہیں لیکن یہ چیز جب وہ شہر میں پہنچتی ہے تو اس کے اندر بہت طرح کی ملاوٹ آ جاتی ہے اب وہ ظاہر سے بات ہے گاؤں کے رہنے والوں کو کام ہو گیا اب آئیے شہر شہر کی طرف چلتے ہیں تو شہر کے لوگ کون کون سا کام عام طور پر انجام دیتے ہیں ایسے تو افعال بہت سارے ہیں لیکن عام طور پر شہر کے لوگ کیا کرتے ہیں جی بہت خوب عام طور پر شہری لوگ کا پیشہ بزنس ہے جسے ہم تجارت کہہ سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کے لئے جو ہے آپ کو اچھے اچھے میڈیکل ملیں گے مال مل جائیں گے اور جیسے ریلویز ہیں بہت طرح کی چیزیں ہیں تو وہاں پر کاموں کی کمی نہیں ہوتی ہے تو اسی پر ہمارے زندگی نہیں رک جاتی ہے پھر مسئلہ آتا ہے کہ دیہات کے لوگ کس طرح مکانات بناتے ہیں اور یہ اپنی سیفٹی کے لئے کن چیزوں کا ایریا وائس وہ کس طرح کے مکانات کو ترجیحات میں اپنے شامل کرتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اب لوگ بتائیے کہ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں بارش وغیرہ کا خطرہ رہتا ہے تو لوگ کس طرح کے مکانات بناتے ہیں وہ رہتے دیہی دیہی خطرہ رہتے رہتے دیہی بات آپ نے کہا کہ دیہی علاقوں میں جہاں بارش کے خطرہ زیادہ رہتے ہیں اور ان کو معلوم رہتا ہے کہ ہر سال یہ ادھر بار سے جو ہے لوگ پیریت ہوتے ہیں تو ہسٹری کے اندر بھی کتابوں میں دیکھا گیا اور یہ جو ہے اس میں سیٹے ٹوگرہ میں آتا بھی ہے کہ اس طرح کے مکانات کا تو یہ جو ہے سامنے کی جو تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہے یہ آسام کی تصویر ہے تو لوگ دہی علاقوں میں جو رہتے ہیں تو ماحول کے مطابق سے اپنے مکانات جو ہے بنا لیتے ہیں زیادہ بارش والے لوگ جو ہے ڈھالدار چھتے بناتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے جہاں پانی جمع ہونے کا خطرہ رہا تھا وہاں جو ہے اونچے چبوترے یا لکڑی اور باس کے جو ہے شہیطوں کا سہارا دے کر جو ہے کافی اونچائی پر مکان بناتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مکانات جو ہے بہت کافی اونچے میں جو ہے بنائی ہوئی ہیں تو علاقے کے ادوار سے سب وہ کام کرتے ہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے لوگ جو ہے اچھے انداز میں یعنی پکی مکان بنا رہے کوشش کرتے ہیں لیکن بارش اتنی زیادہ ہوتی ہے یا پھر توفان آ جاتے ہیں یا کہی سے جو ہے بارش دوسری جگہ سے پانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو ہے لاکھوں روپیہ برباد ہو جائے لاکھوں بلکہ تیس چیلیس پچاس لاکھ اس طرح سے اس سے بھی زیادہ کرو تک لوگ مکان پیچھے خرچ کر دے بہترین مکان بنانے میں لیکن جب بن جاتے ہیں تو اس طرح کے جو تواہی آتے ہیں فروہ برباد ہو جاتے ہیں اسی کے اتحاد جو ہے لوگ اپنے ایریا وائز اس کے دوبارے سوچ کر اپنے مکانات کو تعمیر کرتے ہیں اب اسی طرح سے یہ بتائیے آپ لوگ کہ نقل و حمل سے آپ کیا سمجھتے ہیں نقل و حمل ایک جزے سے ماغریٹ کر کے دوسری جو جاتے پر جانا تو کس طرح سے جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں اگر کوئی کام کے مصرم اگر نہیں ملنا کام تو لاکھوں پریشانوں کے یہ سوڑتے ہیں کہ یہاں کام نہیں لیکن شہر کا کام ملتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سکتشنے سے شہر مجھتے پر جائیں صحیح بات ہے تو ہم نے نقل و حمل کے ذرائع بہت سارے ہیں جن میں سے ہم نے کچھ تصاویر لی ہیں اشارہ کے لیے آپ لوگ تصویر دیکھ پا رہے ہیں ایک طرف بسز ہیں اور دوسری طرف یہ سائیکل کھڑی ہے تو نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا یا کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے یا لے آنے کو کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں لوگ بہت لمبا سفر بہت ہی مشکل سے وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے کیونکہ پیدا جانا رہتا تھا اور سامان کے لیے بھی جانوروں کی ضرورت پڑتی تھی جانوروں کے ذریعے ہی ساری چیزیں ہوتی تھی اس ٹیم لیکن جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی گئی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے یا اسی طرح جانے کے لیے تو مختلف ذرائع جو ہے ایجاد ہوئے ہیں جن میں سے اب بھی لگتار ترقی ہو رہی ہیں اب دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے بوجود آج بھی بہت سارے جگہوں پر نقل و حمل کے لیے یا شوخ سے شوخ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ گھوڑے کی گھوڑ سواری ہوتی ہے کہ اسی طرح جانوروں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو جانوروں کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے بتائیے آج بہت سارے جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے نقل و حمل کے لیے اس پر جو ہے ایک طرح سے گاڑی و گھرہ بنا دی جاتی ہیں اور رحمت اللہ صاحب نے یہ بتایا کہ گاؤں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح ہم اپنی اپنی بات بتا رہے ہیں کہ ممبائی میں بھی جو یہ گیٹ آف گیٹ آف انڈیا ہے وہاں پر بھی شوکیا یعنی شوک کو انٹرٹینمنٹ کے لیے وہاں پر بھی گھوڑ سواری آپ کو میہ جائیں گی وہاں پر بیٹھنے کے لیے شاید 20 یا 30 ایسے کچھ لیتے تھے آپ کیا بتا نہیں تو بہت ساری جگہوں پر آج بھی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ایجاد ہوئیں اور ہم لوگ جو ہے آپ بہت ہی آسانی سے وہ کر سکتے ہیں تو سامنے جو سائنکل ہے تو کہیں ہمیں نزدیک جانا ہوتا ہے تو ہم سائنکل لے کے چلے جاتے ہیں یا موٹر سائنکل ہے یہ لے کے چلے جاتے ہیں یہ آج کر فور بلر ہیں یعنی بہت طرح کی گاڑیاں ہیں اور لمبی روٹ کے لیے لانگ روٹ کے لیے جو ہے یہ ہم بسیں دیکھ رہے ہیں اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اب وہ دیکھتے کہ آمد و رفت یعنی آنے جانے کے جو ہے اہم ذرائیں کیا 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 ہیں بتائیے آمد و رفت کے اہم ذرائیں ہے تو بہت سارے ذرائیں لیکن جو اہم ہے جسے ہم اہم مان سکتے ہیں وہ کیا کیا ہے سیلکھر موٹر سائنکل کار ہے ٹرکسی سیلکھ لئر بلکل بسیں سیلکھ لئر سیلکھ لئر آمد و رفت کے ذرائیں جو ہے بہت سارے ہیں جیسے ٹرین ہے اور اسی طرح جو ہے موٹر سائنکل سے ہیں ہوای جہاز جیسے گشویری صدف سائیبہ نامی بتایا اور اینی ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں بہت سارے جن میں سے چار بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں جسے ہم امپورٹنٹس یا مہتپون کہہ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے آج یعنی پوری دنیا سے جو ہے یا عالمی لیبل پر جو ہے اس کے ذریعے ہم رابطہ قائم کر سکتے ہیں وارڈلی لیبل پر ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اپنا لنک پہ جوڑ سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ چار جو ہے اہم ذرائے ہیں وہ کیا ہے نمبر ایک پہ جو ہے شاہ رائے ہیں یعنی روڈز جو روڈز ہیں بہت طریق روڈز ہیں آپ کو ہم پی پی ٹی کے ذریعے جو ہے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو ہے روڈ دو طرح کی ہیں تصویر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے میں بہت اچھی سڑک ہیں اور دوسری طرف کیا ہے گاؤں دیہات کا ہے لیکن آج کل گاؤں دیہات میں بھی جو ہے اچھا خاصا روڈ ہیٹا سولیں گے سب جو ہے پیچھ روڈ بھی ہیں تو یہ ہے روڈ کے ذریعے سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے اپنے مطلب بائک یا جو ہے دوسرے فور بلر یا سینکل اس کے ذریعے سے ہم اس کے ذریعے بھی ہم اپنا سفر طے کرتے ہیں ہے نا جیسے کی کم فاصلہ اگر ہمیں طے کرنا ہو تو سب سے زیادہ ہم روڈ کا استعمال کرتے ہیں یا روڈ کے ہی ذریعے ہم اپنے گاڑیوں کو لے کر جاتے ہیں یا آج کل دور دور اس کے سفر کے لیے بھی روڈ کا استعمال ہونے لگا کیونکہ پہلے جو ہے اٹرینڈ سوگرہ دور دور کے لیے یہ ہوتا ہے لیکن آج کل بسے بھی چلتی ہیں جیسے بیہار ٹو ممبائی یا بیہار ٹو دلی اس طرح بسے بھی چلتی ہیں بھاوالپور ٹو کٹیہار اس طرح سے تو بسے بھی آج کل چلنے لگی ہیں تو ایک اہم ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ کیا ہوا روڈ یعنی ہماری شہرہ ہیں اس میں روڈ میں بہت طرح کی قسم گاؤں میں الگ طرح کے روڈ رہتے ہیں اور جو شہر ہیں وہاں بھی الگ ہیں اس طرح جو ہائیوے یعنی لانگ روڈ کو طے کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں تو اس طرح کے ہیں اور جو دوسرے نمبر پہ جو ہے اہم ذرائع میں سے ایک ذریعہ دوسرا وہ کیا ہے ریلوے یعنی ریل کے ذریعے سے ہم اپنے ہندوستان بلکہ ہندوستان سے دوسرے دیش سے بھی ریل کر دیں گے جیسے کی معلوم ہے ہمیں کہ پاکستان بھی ریل کے ذریعے سے جا سکتے ہیں تو ریل جو ہے لمبی دوریوں تک چیزوں کو یاشیہ اور مسافروں کو پہنچانے ریل ٹرینز میں بھی کئی طرح کے ہیں جیسے کی آپ جانتے ہیں رازدھان ایکسپریس ہے اسی طرح شتابدی ہے کئی طرح کی ہیں ایک لوکل ٹرین بھی چلتی ہے یعنی area wise یا جو ہے zila to zila اسی طرح ایک ریاست دوسری ریاست اس طرح سے لوکل ٹرین یں بھی ہوتی ہیں اور کچھ رو آج کل اور بھی چیز آگئی جس آپ جانتے ہیں metro کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ ہمارے جو ہے اہم ذرائع میں سے یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم پورے ہندوستان سفر کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے تصویر ہے یہ کیا ہے ریل کی تصویر ہاں ریل وے یہ ریل وے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنے طرح کی گاڑیاں ہیں اس تصویر میں دکھائی گئی ہے کیا 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 ہے بتائی ہے ایک مال گاڑی ہے ایک ایک سپر بات ہے تو کئی طرح کی ہیں جن میں سے ہم نے تین طریق دکھانے کہ ہم نے کوشش کی ہے تا کہ آپ سمجھ میں آجائے تصویر کے ذریعے تو یہ مال گاڑی ہے اس کے ذریعے سے ہم کسی بھی طرح کے مال کو دوسری جگہ پہنچ آتے ہیں کہیں مکعی کی خیتی زیادہ ہے کہیں یہ زیادہ ہے کہیں اور چیزوں کی پیدا وار زیادہ ہے تو ہندوستان کے ایک کونے سے دوسری کونے تک پہنچانے کے لئے اس مال گاڑے کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے یعنی اور دوسری چیز کہیں کچھ روڈ سگرہ بند رہے ہو تو وہاں کے لئے پتھر ان تمام چیز کی ضرور پڑتی ہے تو اس جگہ تک پہنچا جاتا ہے ان تمام چیز کو اور آپ رازدانی دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے کسی کو بہت جلدی جانا ہے یا بہت زیادہ آرام دے آرام ان کو چاہیے تو اس ٹرین کے زریعے کی ٹیم کی احمی تو ان کے پاس پیسہ بھی ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اس کا بھی استعمال کر کے جلد سے جلد اپنے مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور ایک چیز ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہم دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں اور جو 24 گھنٹے کے سفر اگر ہم کہیں کہ دو گھنٹے کے اندر بھی کر لیتا ہے تو اس کو کس نام سے جانتے ہیں ایر 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 دوسرے ملک جانے کے لیے جیسے ہوای سفر کہتے ہیں جیسے کچھ دیر پہلے آپ لوگ نے بتا آیا تھا کہ وہ کیا ہے ہوای جاتے ہیں اور ایک چیز ہے کہ جہاز دو طرح کے ہیں ایک تو پانی جہاز اور ایرو پلن ہوای جہاز تو زمانہ قدیل میں آپ کو دیکھتے ہی آبی راستے ہیں پہلے جو ہے اس کا استعمال بہت ہوتا تھا یعنی سمندری راستوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا سمندر کے ذریعے سے لوگ آنا جانا کرتے تھے تو یہ آبی راستے کہتے ہیں اور انگلیش میں waterways کہتے ہیں تو زمانہ قدیل میں آبی راستے کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا تھا اس کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک کو سامان بھی پہنچا آتا تھا اور ایک لیکن فضائی راستے کے مقابلے میں اس کا کب استعمال ہوتا ہے تو اس کے فضائی راستے کے بارے بتائیں کیا جہاز کا استعمال کب کب کرتے ہیں جب ہمیں کہیں اور امیجنسی مجال ہوتا ہے فضائی پر استعمال کرتے ہیں ہلو جہاز کر ہلو جی ہلو جی ہلو آ رہی ہے جی آ رہی آپ کی فرمائی جہاز کا استعمال جیسے مان دی ہے کہ ایک تو دور طرح جب جانا آپ جیسے خاص طور پر حل وغیرے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس طریقے سے ایک پانی کا جہاز ہے جی بات کر چل دا لیکن کم چل دا جیسے تار عموماً عام طرح جو لمبا سفر ہے خاص کہیں کہ ملکوں کے جیسے کرتے ہیں یعنی ہم دوسرے ملکوں کا سفر کرنے کے لیے تو اس میں بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ دوسرے ملکوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ دوسرے ملکوں میں پڑھاتے بھی ہیں تیچنگ کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں کچھ لوگ دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے لیے سب سے آسان اور سب سے سہولیت جو راستہ ہوئے ہیں وہ کیا فضائی راستے ہیں اور اس میں ایروپلین کا استعمال ہوتا ہے جہاز کے ذریعے سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ تعلیم حاصل کرنے یا کوئی کام کرنے جاتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے آتے ہیں اس میں نقصانات بھی ہیں خطرات بھی ہیں تو فوائد بھی ہیں ہر چیز کا دو پہلو ہوتا ہے ایک نیگٹیو ہوتا ہے ایک پوزیٹیو ہوتا ہے تو اس طرح سے اس میں بھی ہے اس کا نیگٹیو پہلو بتائیں آپ میں سے یہ ہے کہ جاتے ہوئے اگر خراب ہو گیا کریش کر گیا تو اس جہاز اُلٹ جاتے ہیں کچھ اور مسائل آ جاتے ہیں جن سے انسانی موتے بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھ بچ جاتے ہیں جان و مل دونوں کبھی کبھ نقصان ہو جاتے ہیں اور کبھی ان میں سے دو ہوتے ہیں تو یہ ہوئی فضائی راستے تو ہم سمجھ گئے کہ آمد و رفت کے زرائے بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے چار زرائیں بہت اہمیت کے حامل ہیں یہ تو ایک ہو گئے ہمارے فضائی راستے جن کا جہاز کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اسی طرح ایک ہو گئے آبی راستے جو پانی جہاز کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح ہو گئے ہمارے ریلویز جتنے بھی طرح کے ہیں یہ تیسرا اور ایک ہو گئے ہمارے جو ہے یہ چار چیزیں جو ہیں آمد اور افت کے بہت اہم زڑائے ہیں اب آگے چلتے ہیں کی مواصلات ایک دوسرے سے ہم رابطہ کس طرح کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں رابطہ کرتے ہیں یعنی اس اور اس سے پھلے ایک لینڈ لینڈ فون ہو گیا بھی چلتا ہے لیکن کم چلتا اس کا استعمال کرتے ہیں اور ایک وائرلیس ہے جو کے جانے تر وہ افسر لوگ یا یہ فون لوگ استعمال کرتے ہیں بہت خوب تو آپ لوگ نے سمجھ بھی اور سنا بھی تو یہ رسائل و مواصلات یعنی ایک دوسرے سے ہم کس طرح سے رابطہ کرتے ہیں یا ہم خبروں کو کس طرح پڑتے ہیں تو یہ کئی طرح سے ہیں جیسے مالج دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لئے اہم ذریعہ جیسے اخبار ہیں اسی طرح دیکھ رہے ہیں آپ جیسے تصویر دکھ ہمارے فون ہیں یعنی اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے آرام سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اخبار ہے یہ ہم نے انگلیش کا پیپر رکھا ہے لیکن جتنے بھی لینگویجز ہیں اردو ہندی انگریز تحمیل کنر روم گجرات جتنے بھی ترے نگاؤں دیہات میں ہر گھر میں ریڈیو ہوا کرتا لیکن آج تو ہر ایک موبائل ہے اس میں تمام چیزیں ہیں اس میں ریڈیو بھی ہے تو لوگ ریڈیو کا استعمال بہت کم کرتے ہیں آج کل یہ ہے یہ دو چیزیں اہم ہو گئیں اسی طرح سے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سرکاری دفاتر ہیں یا ایسی طرح آثنٹک چیزیں ایک دوسرے تک پہنچانا ہے ایڈمیشن کے پروسیز ہیں تو ان تمام چیزوں میں آج کل ایمل کا استعمال ہوتا ہے جیسے ہمیں معلوم ہے ہمارے تمام خبریں یا ایڈمیشن یا ایسی طرح دوسری چیزوں کیلئے ایمیل ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ اہم چیزیں تھیں اور اسی طرح سے آگئے آپ دکھاتے ہیں یہ ٹی وی ہے اس کے ذریعے سے بھی خبریں وغیرہ دیکھتے ہیں تمام طرح کی ٹی وی میں آپ سے خبریں دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں خبروں سے لے کر ایڈوکیشن ایڈوکیشن کے دوارے سے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹی وی میں سارے پروگرام ساتھ ہیں اس درے اس لاح معاشرہ پر یعنی سوسائیٹی کو ٹھیک ٹھیک کرنے کے لئے اس کے تعلق سے بھی اس میں پروگرام ساتھ ہیں تو کہہ سکتے ہم تمام چیزیں ہم ٹی وی سے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ان کا ہم بہتر استعمال کر ہے نا اب ہو گئے اب کچھ سوالات ہیں تو یہ سوالات آپ کے سامنے ہیں کہ زمانے قدیم میں لوگ کس طرح رہتے تھے جو پڑے رہتے تھے جنگل مراتے تھے پیر پیر رہتے تھے جو پڑے صحیح بات یعنی پہلے زمانے میں لوگ نمبر جنگل میں رہا کرتے تھے اسی طرح درختوں کا بھی استعمال کرتے تھے اور اسی طرح سے غانوں کے اندر یا چٹانوں کے اندر بھی پہاڑوں میں چاہ کر لوگ رہا کرتے تھے اور دوسرا سوال ہے بستیاں یا گاؤں جہاں مان دیجئے کہ جہاں سب خیف پمیان ہو اور سرات مغیرے ہو اور سوال لگ بستیاں جہاں بلکل بہت ہو شیری صدب صاحب اور اکلام صاحب اور لوگ نے جواب دیا کہ بستیاں اسے کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں بستیاں جہاں لوگ اپنے مکانات بنا کر رہتے ہیں اور مستقل طور پر بناتے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاں گئے کچھ دن کے لئے وہاں بسا لیے پہاڑ پہ بنا لیے پھر اور کہیں لیکن اب مستقل طور پر لوگ ایک جگہ ہی رہتے ہیں اور بہتر انداز میں گھر و گھر بنا کر رہتے تھے پہلے دو طرح ایک عارضی بستی ہوتی تھی ایک مستقل بستی ہوتی تھی لیکن اب لوگ زیادہ مستقل بستی کا استعمال کرتے ہیں نا اسی طرح سے دیہی اور شہری افوال یعنی دیہات کے لوگوں کے کام اور شہر کے لوگ کے کام بتائیے دیہات کے لوگ امس طور سے کھیتی کرتے ہیں مچھلی اپنے جواب دیا بہت ہوتی اچھا کہ شہر کے دیہات میں لوگ رہتے ہیں بستی گاؤں میں تو وہاں لوگ کسانی کرتے ہیں یعنی کھیتی وغیرہ کرتے ہیں اسی طرح مچھلی پالنگ کرتے ہیں مچھلی وغیرہ پکڑتے ہیں اسی طرح سے مویشی پالنگ ان کا استعمال ان کا یہ کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم شہریوں تک یا جو شہر میں رہتے ہیں ان تک تمام چیزیں پہنچتی ہیں کھانے سے لے کر تمام چیزیں ساری چیزیں پہنچتی ہیں اور اسی درے سے اور ایک سوال ہے نقل حمل کسے کہتے ہیں ایک دوسری جگہ چھوڑ کے جانا نقل حمل ایک جگہ چیز کو لے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں اسی کو کیا کہتے ہم نقل حمل کہتے ہیں اور ایک سوال ہے جو بہت اہم ہے آمد و رفت آمد و رفت یعنی آنے جانے کے لئے اور مواصلات یعنی ہم ایک دوسری سے رابطہ یا کلیکٹ یا لنک کس لیے آمد و رفت کے لیے کئی ذرا ہیں سیمان لیجی سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے ریزوے ہے جہاز ہے جس حساب کا مطلب ہم جہاں جائنا اس طرح سائمان کو استعمال کرتے دوسرے طرح نوا حساب جانت اری ہم آج کر سوٹل میڈیا کا زمانہ ہے نیوز رفت کے جو ذرائع ہیں وہ جو ہیں ایروپلین سے ہے اسی طرح یہ کیا کہتے ہیں ٹرین سے ہیں بسز ہیں بہت ساری چیز ہیں اور اسی طرح سے مواصلات کے لئے آپ نے بتایا کہ فون سے ہیں یا اسی طرح اخبارات ہیں تو یہ تمام چیز ہیں تو آپ لوگ نے بہترین انداز میں جواب بھی دیا تو آج ہم لوگ نے کیا کیا پڑھ ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آج پڑھا کی عہد قدیم میں انسان زندگی کس طرح گزارتے تھے اسی طرح سے بستیاں کسے کہتے ہیں کتنے طرح کی بستیاں ہوتی ہیں اور اب ہی پرزنٹ میں کس طرح کے بستیاں لوگ زیادہ بناتے ہیں یعنی مستقل طور پر بستیاں بہتر انداز میں اپنے گھر اور سب بناتے ہیں اور اسی طرح سے دیہات میں اور شہر میں رہنے والے زندگی کیا ہے اور ان کے افعال کیا ہیں کام کیا کرتے ہیں اور ہم نے پڑھا کہ دیہات میں رہنے والے مکان جو ہے کس طرح کے مکانات کو بنانے کو ترجیح دیتے ہیں اپنے ایریا کے اعتبار سے جہاں بارز زیادہ ہوتی ہیں یا بارز زیادہ آتے ہیں وہ لوگ کس طرح سے بناتے ہیں اور عام طور پر لوگ کس طرح بناتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے اہم چیز جاننے کوشش کی نقل و حمل کیا ہے ایسی طرح آمد و رفت کے ذرائع کیا ہے اور ان میں سے جو اہم ذرائع تو بہت ہیں لیکن جو اہم ذرائع ہیں وہ کیا ہیں رسائل و مواصلات ایک دوسرے سے خطو کی دعوت یا ایک دوسرے سے رابطہ کیسے کریں ان چیزوں کے ذریعے ہم رابطہ کرتے ہیں فونس موبائل اسی طرح ایمیل اغوارات اور ٹی وی اے سب تمام چیزیں تمام چیزوں سے ہمیں جانکاری ملتی ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہم نے جو ہے آج بہت ہی غور سے ہم نے پڑھا تو اسی کے ساتھ ہم اپنی تدریس ختم کرتے ہیں لیکن آخر میں آپ لوگ کے لئے کام بھی دینا ہے کیونکہ آپ لوگ ملتی بچے ہیں تو گھر میں کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کے لئے کام یہ ہے کہ گھر سے اسکول جاتے وقت جو بھی آپ نقل و حمل اور آمد و رفت کے ذرائع جو بھی آپ دیکھتے ہیں ان کی جو بھی اشیاء آپ دیکھیں جو بھی ان کی فیرز بنا کر آئندہ کلاس میں لائیے گا کہ آپ کس چیز کے ذریعے سے اسکول گئے اور کیا چیز آپ اسکول کے آس پاس میں دیکھیں اور آپ کے والدین یا آپ کے ٹیچرز جو ہے آپ کے جب وہ اچھے اچھے ریزلٹ آتے ہیں تو کن چیز کے ذریعے سے خبر پر بس وہ ہی آپ لوگوں کا مطلب گھر کا کام ہے کہ اسکول جاتے سمائیں آواز آ رہی ہے اسکول جاتے سمائیں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یعنی جس سے آپ آتے ہیں جس سے آپ جاتے ہیں اور آپ کے ریزلٹ اچھے ہوتے ہیں یا نورمل رہتے ہیں تو ٹیچرز جو ہے آپ کے پیرنٹس کو خبر کرتے ہیں لیکن چیزوں کے استعمال کے ذریعے آپ آپ کے والدین کو خبر کرتے ہیں ان کی فیرست بنا کر آئندہ کلاس میں لائیے گا شکریہ ہماری تدریس ہی سے ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیرین میں فیڈ برکاتہ ایک چیز جیسے آپ سمجھا رہتے دیا کہ شہری میں فرق بتا رہتے ہو اس کے مطلب موس لڑھ تھوڑا گر